لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین سورہ فاتحہ کو اس لحاظ سے قلید ایمان قرار دیا جا سکتا ہے کہ ایمان کے تمام بنیادی ارکان کو یہ بیان کرتی ہے ارکان ایمان چھے ہیں ایمان باللہ یعنی کہ اللہ پر ایمان اسی طرح ایمان بالرسالہ رسالت پر ایمان اسی طرح ایمان بالآخرہ آخرت پر ایمان ایمان بالکتاب اللہ کی کتابوں پر ایمان ایمان بالملائکہ ملائکہ پر ایمان اور ایمان بالقدر قدر پر ایمان تو یہ چھے ارکان اسلام ہیں اب ہم اس درس میں دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ سے ارکان ایمان پر کس طرح استدلال ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورة النساء کی آیت ہے اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں تو پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے وہاں پر اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر فرشتوں پر اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور دوسرے میں بیان کیا گیا کہ جو ایسا نہیں کرتا وہ گمراہی میں ہے تو سورہ فاتحہ میں بھی ان اجزاء کو اجمالاً میان کیا گیا ہے ایمان باللہ خدا کے ہونے بلکہ اس کے صرف ایک ہونے پر ایمان لانا اور اسے ہر قسم کے شریک سے پاک تصور کرتے ہوئے ساری کائنات کا خالق و مالک اور پروردگار سمجھنا ایمان باللہ کا یہ بنیادی مفہور اچھا ایمان بالرسالہ اس سے مراد یہ اعتقاد کہ اللہ نے عالم انسو جن کی ہدایت کے لئے انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں بھیجا اور انہی کے ذریعے سے سب کو ہدایت دی یہ تصور سورہ فاتحہ کی دوسری آیت میں کنایتاً اور پانچویں اور چھٹی آیت میں سراحتاً ہے یعنی یہ حقیقت پہلے واضح ہو چکی ہے کہ عالم انسو جن پر اللہ کی رحمت کاملہ نظام رسالت ہے اور بارگاہِ اجدی سے ہدایت کا طلب کیا جانا اور انسانوں کو انعامی آفتہ بندوں کے واسطے سے ہدایت ربانی کا ملنا یہ ایمان بالرسالت کی دلیل ہے سورہ نساء کی آیت ہے فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یہی وہ لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے قاہ سلام فرمایا تو یہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں لہٰذا ایمان کا دوسرا بنیادی رکن بھی سورہ فاتحہ کا مضمون قرار پاتا ہے اسی طرح ایمان بالآخرہ ہے آخرت پر ایمان تو اس سے مراد اس دنیا کے اختتام پر ایک دن ایسا ہے جس میں ہمیں اپنے آمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا ہر شخص کو اپنے کیے پر جزا یا سزا ملے گی اور اس یوم قیامت کے بعد نئی اخروی زندگی کا آغاز ہو تو مالک یوم الدین میں یہ بیان ہوتا ہے پھر ایمان بالکتاب اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو آسمانی کتابیں اور صحیفیں انبیاء کرام پر بنی نو انسان کی تعلیم کے لئے نازل کی ہیں ان پر ایمان لے آنا یہ وحی عربانی پر مشتمل آسمانی کتب و صحائب دراصل انسانوں کو توحید و رسالت کی تعلیم اور اعلی اخلاقی و روحانی زندگی بسر کرنے کے ذابطے کے لئے مہیا کیے گئے ہیں اس جزئے ایمان کا ذکر سورہ فاتحہ کی اس آیت کریمہ میں یاک نعبدو و یاک نستعین میں موجود ہے جس میں انسان باری تعالی کی عبادت اور اللہ تعالی سے مدد یہ دونوں چیزیں جو ہے اس آیت میں ڈسکس کی گئی ہیں کہ یہی در حقیقت وہ ذابطہ حیات ہے جس کی تفصیلات آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے انسانوں کو عطا ہوتی ہیں اسی طرح ایمان بالملائکہ ملائکہ پر ایمان تو فرشتوں پر یقین رکھنا ایمان کا پانچوہ جز ہے سورہ فاتحہ رسالت اور وہی آسمانی پر ایمان لانے کا تقاضہ کرتی ہے تو اس سے فرشتوں کا وجود از خود ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ انبیاء کرام پر وہی ہمیشہ بواستہ ملائکہ نازل ہوتی رہی ہے اور وہی کے نازل ہونے کا یہ ایک طریقہ ہے وہی اور کئی طریقوں سے بھی نازل ہوتی ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام اس عمر پر متعین ہے تو گویا فرشتوں کے اوپر بھی ایمان یہی سے ثابت ہو جاتا ہے اسی طرح ایمان بالقدر اس سے مراد یقیدہ رکھنا کہ خیر و شرکی قدرت انسانوں کو باری تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے قادر مطلق صرف اللہ ہے انسان نہیں سو باری تعالیٰ نے انسان کو واضح طور پر ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا اور ہدایت نہ فالو کرنے والوں کو انذار بھی کیا کہ تم اگر اس راستے کو فالو نہیں کرو گے تو دوسرے تمام راستے جو ہیں ان کو میں قبول نہیں کروں گا تو یہ بات بڑی واضح طور پر انعمت علیہم اور مغدوب علیہم ان دونوں باروں میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر تم اللہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہو تو وہ انعمت علیہم سے پرے ہیں تو بہرحال انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورہ فاتحہ سے ارکان اسلام پر استدلال لیں گے کہ اسلام کے پانچ رکن ہیں فائف پلرز اف اسلام ہیں بنیہ الاسلام وعلا خمس شہادت اقامت الصلاة ایتاء الزکاة صوم رمضان اور حج البیت حج کعبہ بہرحال انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات کریں گے اگلے درس میں وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن افڈیٹس مل سکیں